کیسے پولٹکس، کیسے سیاست، کیسے بیچاردھارہ اور کیسے پہچان کو یا تو ہڑپ لیا جائے یا اسے ختم کر دیا جائے یہ ایک پریاس اس پولٹکس یا اس راجلتک سطح کی طرف سے اس دیش میں ہوتے آیا ہے موجودہ وقت کئی معاملوں میں نایاب ہے نایاب اس لیے ہے کیونکہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ بھارتی گنتنتر کی دشا اور دشا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ گنتنتر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم تو اس پرستطی میں دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں پہلے ایک فلم آئی تھی منٹو منٹو فلم ظاہروں کی کہانیوں پر نمتہ داس نے فلم بنائی لیکن اس منٹو کے فلم کو اگر آپ بھئیوں نے دیکھی ہوگی یا جنہوں نے نہیں دیکھی ہوگی ان کو جانکاری اس فلم کو دیکھتے سمیں وہ زکر فلم میں ہو رہا ہے 1946, 47, 48 یہیں تین سال لگ بھگ لیکن پتہ نہیں کیوں آپ اس فلم کو دیکھتے سمیں ایک چیز محسوس کریے گا کہ ارے یہ تو موجودہ وقت میں ہو رہا ہے تو ہماری استطیق کیا ہے کیونکہ اس وقت بھی جو لکھا جا رہا تھا اس پر منٹو کے اوپر کیس ہو گیا منٹو بمبئی میں زیادہ سوچند تھے لاہور میں اس روپے سوچند نہیں تھے ان پر کئی کہانیوں کو لے کر کیس ہوئے اب کے دور میں دیکھئے تو لینچنگ جس لہجے میں ہوتی ہے کھانے پینے کو لے کر سوال رکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک سوال کھڑا کرتی ہے کہ اس دور کی آجادی اور موجودہ وقت کی ڈیموکریسی کو کیا ہم ایک لکھیر میں لاکر کھڑا کرنے کی اس نتی میں آگئے ہیں کیا یہ سوال اس لیے کیونکہ ڈیموکریسی موجودہ وقت میں یہ سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ بکت بھوگی ہوتے ہیں یا جو لوگ بہت نزدیک سے سطح کو دیکھتے ہیں ہم لوگ سنیوک سے سطح کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں نزدیک سے دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے یا جاہے ہم لوگ ایسے پروفیشن میں ہیں جو پورتی سٹیٹ ہے سوچنا کا عدان پردان کرتا ہے اور اس کی ایک پوری کی پوری ایک وقاس پکریا رہی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور سطح کے کانٹرڈکشنز جو ہوتے ہیں اس میں جو لوگ ویروت کر رہے ہوتے ہیں سطح کے بھیتر سے ہی وہ ابھی سنبالوں سے بھی بنتا ہے